موسیقی اور چلے اراؤنڈ دو وولڈ میں آج ہم بات کریں گے نورتھ کوریا کے سن کی تاناشاہ کم جنگ ان کے نئے دھماکے کی جو اس نے نورتھ کوریا کے فاؤنڈیشن ڈے پر کیا ہے آپ کو دکھائیں گے کم جنگ ان کی نیوکلئر ہتھیاروں کے پرتی اس کی خطرناک دیوان گی اور ملوائیں گے نورتھ کوریا کے اس خاص نیوز اناؤنسر سے جو اس دیش کے ہر اعتحاسک پل کی گواہ بنی ہے خبریں اور بھی ہوں گے لیکن سب سے پہلے بات اس سنکی شاسکی جس کی سنک کی کہانی نیوکلئر ہتھیاروں سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں جا کر ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا نو سیتمبر کو نورتھ کوریا اپنا ستھاپنا دیوست مناتا ہے اور اس دن کو کم جنگ ان نے سیلیبریٹ بھی کیا ایک نیوکلئر ٹسٹ سے اس دھماکے سے آئے بھکمپ نے نورتھ کوریا کے آسپاس کے علاقوں کو دہلا دیا اتھر کوریا کے سنکی تانہ شاہ کی ایک اور کرتو پرمانو پرکشن کے بعد کامی دھرتی جی ہاں اپنی کروڑتا کے لیے پوری دنیا میں مشہور اتھر کوریا کے سنکی تانہ شاہ نے ایک بار پھر سے کیا ہے پرمانو پرکشن دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس سنکی تانہ شاہ نے پانچوہ پرمانو پرکشن کر اپنی طاقت کا احساس کرانے کی کوشش کی ہے پرمانو پرکشن کے بعد سے اتھر کوریا میں بھاری بھکم کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے اتھر کوریا کے اس نئے پرمانو پرکشن کے بعد سے دنیا بھر کی جاچ ایجنسیاں بھی سترک ہو گئی ہیں یہاں آئے بھکم کے بعد دکھشنی کوریا کی ایجنسیا یونہیپ کے مطابق یہ پرمانو پرکشن والا جھٹکہ ہے اور یہ پرکشن 1948 میں اتھر کوریا کے گٹھن کی سالگیرہ کے موقع پر ہوا ہے ہیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتھر کوریا کے پرمانو پرکشن کی پشٹی امریکی بھوک بھرگ ویجیانکوں نے بھی کی ہے اس سے پہلے دکھشن کوریا اور امریکہ کے ویعاپک سین نے ابھیہاسوں کے شروعات کے بعد نورتھ کوریا نے پرمانو حملے کی چہتاونی دے دی ہے کچھ دن پہلے اتھر کوریا نے پنڈوپی چالت بیالیسٹک مسائل کا پریوگک پرکشن کیا تھا اس مسائل کو اتھری ساغر میں ایک پنڈوپی سے کیا گیا تھا یہ پرکشن سول کے سمانوسار صبح پانچ بچ کر پچاس منٹ پر کیا گیا تھا اندراشرے سمانوسار یہ سمیں رات دو بچ کر بیس منٹ کا تھا یہ پرکشیپن ایک ایسے سمیں پر کیا گیا تھا جب اتھر کوریا اور دکھشن کوریا کے بیچ تناف بڑھ رہا ہے حالکہ چین اتھر کوریا کا سب سے قریبی دیش ہے ساتھ ہی چین اتھر کوریا کے پرمانو پرشکشنوں کے خلاف بھی ہے چین ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا جس سے دونوں پڑوسی ملکوں کے بیچ تناف پیدا ہو ایسے میں اتھر کوریا کے اس سن کی تانہ شاہ سے نپٹنے کے لیے دنیا کیا رن نیتی بناتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا نورتھ کوریا کے نیوکلئر پریم نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے کیونکہ یہاں کے تانہ شاہ کو صرف ایک ہی چیز سے پیار ہے اور وہ ہے پرمانو ہتھیار اسی کے دم پر وہ پوری دنیا میں اپنی دہشت پھیلائے ہوئے امریکہ سے اس نے سیدھی دشمنی مول لے رکھی ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی تو وہ ایک نہیں سنتا ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس کے دم پر کم جونگن کسی کی نہیں سنتا دنیا کو مہا ید کے مہانے پر کھڑا کرنے والا نورتھ کوریا آخر دنیا کے سب سے شکتشالی دیش امریکہ کو ٹکر دینے کی بات کرنے والے نورتھ کوریا کے پاس کیا ہے جس کے دم پر وہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کو ید کی کھلوی چونتی دے رہا ہے نورتھ کوریا کے پاس وہ ہتھیار ہیں جن پر سنکی تانہ شاہ کم جونگ ان کو گھمنڈ ہے موسودن، ٹیپوڈانگ اور نوڈانگ نورتھ کوریا کی وہ بیلسٹنگ میسائلیں ہیں جو دشمن کو منٹوں میں خاتم کر سکتی ہے نورتھ کوریا کے پاس بی ایم ٹونٹی فائم موسودن میڈل رینج کی بیلسٹنگ میسائل ہے جس کی مارک شمتہ منیمم دو ہزار چار سو نبی کلومیٹر اور میکسیمم چار ہزار کلومیٹر ہے یہ میسائل اپنے ساتھ ایک ہزار سے ایک ہزار دو سو پچاس کلوگرام نکلیئر وارہیڈ لے جانے میں کیپیبل ہے اس میسائل کو بی ایم ٹونٹی فائب ٹیپوڈانگ ایکس روڈانگ بھی اور میریم نام سے بھی جان جاتا ہے یہ پورو سویت سنک کے آر ٹونٹی سیون زیڈ وائی پی ایس ایل بی ایم کی موڈیفائیڈ کوپی مانی جاتی ہے نورتھ کوریا ٹیپوڈانگ ون اور ٹیپوڈانگ ٹو میسائل کا بھی ڈیولپ کر چکا ہے ٹیپوڈانگ ٹو کی مارکشمتہ پانچ ہزار سے چھ ہزار کلومیٹر ہے اس سے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور نورتھ امریکہ کے پشتیمی چھوڑ تک بم گرا سکتا ہے نورتھ کوریا کے پاس نورڈانگ میسائل ہے جس کی جد میں ساؤتھ کوریا جاپان کے کچھ حصے روس اور چین ہیں نورڈانگ کی مارکشمتہ نو سو کلومیٹر ہے میسائل اپنے ساتھ ایک ہزار کلو وارہیڈ لے جانے میں کیپیبل ہے حلنکی چار جولائی دوہزار چھے میں ٹیپوڈانگ ٹو میسائل کا ٹیسٹ فیل رہا تھا وہیں یہ میسائل امریکہ تک پرمانو ہتھیار لے جانے میں بھی کیپیبل نہیں ہے اس کے علاوہ نورڈانگ میسائل نیوکلئر وارہیڈ لے جانے میں کیپیبل ہے یا نہیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے نورڈھ کوریا دوہزار چھے دوہزار نو دوہزار تیرہ اور دوہزار سولہ میں نیوکلئر بم کی ٹیسٹنگ کر چکا ہے نو اکٹوبر دوہزار چھے میں پہلی بار زمین کے اندر نیوکلئر ٹیسٹ کیا گیا نورڈھ کوریا نے یو ایس سے ایٹمی وار کا خطرہ بتایا تھا پچیس مہی دوہزار نو کو دوسری بار نیوکلئر ٹیسٹ کیا گیا تیرہ جون دوہزار نو کو نورڈھ کوریا نے کہا کہ وہ یورینیم اینریچمنٹ کرے گا اسے نیوکلئر ویپنز اور پلوٹونیم بیس ریاکٹر بنانے کی سمبھاؤنا مانا گیا گیارہ مہی دوہزار دس کو نیوکلئر فوجین ریاکٹر بنانے کا دعوہ کیا گیا آشنگ کا جتائی گئی کہ نورڈھ کوریا زیادہ پاورفل بم بنائے گا تیرہ فروری دوہزار تیرہ کو تیسری بار نیوکلئر ٹیسٹ کیا گیا 10 دسمبر 2015 کو تانہ شاہ ان کا دعوہ حاصل کی ہائیڈروجن بم ٹیسٹ کی کیپیبیلیٹی 6 جنوری 2016 کو ہائیڈروجن بم کار ٹیسٹ کیا گیا نورڈھ کوریا کی طاقت کا اندازہ اس کے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم لیجر گائیڈڈ اینٹی ٹینک میسائل اور لانگ ریج میسائل اسے بھی لگا جا سکتا ہے وہیں وہ راکٹ انجن کا ٹیسٹ بھی کر چکا ہے انٹرنیشنل ڈیسٹ انڈیا 247 دراصل کیا ہے کہ نورڈھ کوریا سے خبریں دو ہی تیرہ کی آتی ہیں یا تو یہاں کے نیوکلئر پروگرام میں کسی قسم کی بڑھوتری ہوتی ہے یا پھر کوئی کم جونگ ان کی سنک کا شکار ہو جاتا ہے لیکن نورڈھ کورین میڈیا میں صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو نورڈھ کوریا کی اہم گھٹناوں کو دنیا تک پہنچاتا ہے اور وہ ہیں یہاں کے سٹیٹ ٹیلیویزن کی نیوز ریڈر ری چنہی نام بھلی ہم میں سے کسی کسی کوئی پتا ہو لیکن ان کی شکل اور ان کی سٹائل بہت فیمس ہے نورڈھ کوریا میں یوں تو کم ہی ایونٹس کی میڈیا کوریج دنیا کو دکھائی جاتی ہے لیکن اس دیش سے جڑے ہوئے خاص ایونٹس کو دنیا تک پہنچانے کا کام عام دور پر ایک ہی چہرہ کرتا رہا ہے نام بھلے ہی نہ پتا ہو لیکن اس چہرے کو دنیا بھر میں لوگ پہچانتے ہیں جو نورڈھ کوریا کے اہم اناؤنسمنٹ اسٹیک ٹیلیویزن پر کرتی ہے ان کا نام ری چن ہی ہے اور وہ ایک وقت میں ایکٹریس ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں نورڈھ کوریا کے اسٹیک ٹی وی سے جڑ کر نورڈھ کوریا کا جانا مانا چہرہ بن گئی انہوں نے نورڈھ کوریا کی سبھی اہتیہاسی گھٹناوں کو کبر کیا ان کو 1994 میں شہرک تب ملی جب انہوں نے دیش کے فاؤنڈنگ فادر کیم ٹو سنگ کی موت کی خبر دی اس دوران ری چن ہی رو پڑی تھی ری چن ہی کی اینکرنگ اس خاص مانی جاتی ہے کیونکہ ان کی ویرائٹی آف ٹونڈ الگ ہے اور بروڈکاسٹ ڈیلیوری میں کافی ڈریمیٹک رینج دیکھنے کو ملتی ہے جیسے ہی موت کی خبر پر روتو ہی آواز یا پھر روکٹ لانچک پر گھر سے بھری ہوئی آواز ری چن ہی نورڈ کوریا کے تانہ شاہوں کو پیڑھیوں سے پسند تب ہی تو ہیڈروڈن بم کی تیسٹنگ کے وقت ریٹائرمنٹ لے چکی ہی کو پھر سے اس خبر کے اناؤنسمنٹ کے لیے بلائے گیا اور پانچویں پروماڑ پرکشن کے خبر بھی ری چن ہی نے دیش کو دی انہوں نے دو ہزار بارہ میں چین کی سی سی ٹی وی کو اپنا انٹرویو دیا تھا جب وہ ریٹائرمنٹ کے لیے تیار تھی ری چن ہی نورڈ کوریا میں کافی مشہور اور سممانی تھا اور ایک ایلیٹ لائف اسٹائل جیتی ہے انٹرنیشنل ڈیسٹ اینڈیا 24-7 روس کی ملیٹری ایکسرسائز کریمیا میں چل رہی ہے روسی سینہ کی بارہ ہزار پانچ سو ملیٹری ٹروپس اس ملیٹری ایکسرسائز میں حصہ لے رہے ہیں روس کی اس ملیٹری ایکسرسائز کا نام کوکسس 2016 رکھا گیا ہے اس ملیٹری ڈریل میں چالیس جٹس اور نیوی شپس شامل ہو رہے ہیں بلیک سی فلیٹ آر کیسپین فلورٹیلا میں یہ ایکسرسائز چل رہی ہے روس کی ملیٹری ایکسرسائز اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ امریکہ سمیت دنیا بھر کے ان دیشوں کو میسیج دینا چاہتا ہے جو روس کو کسی نہ کسی روپ میں گھیرنا چاہتے ہیں روس کی اس ملیٹری ڈریل سے پہلے دیش میں ایک سنیپ چک بھی کروائے گیا تھا جس میں آٹھ ہزار سینیک اور دو ہزار ملیٹری واہنوں نے حصلیا تھا